رویتِ حلال کمیٹی نے عید کے لحاظ سے اعلان کیا ہے شریع طور پر وہ اعلان تقاضے پورے نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے ایک فرضِ عین کو ترک کر دیا جائے بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے لا تسوم حتی ترو الحلال و لا تفترو حتی ترو کہ جب تک تم چاند نہ دیکھ لو تو روزہ نہ رکھو اور جب تک چاند نہ دیکھ لو تو عید نہ کرو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُولَ اور اگر ایسا ہو کہ انتیس پر مطلع عبرالود ہو جائے تو پھر تم تیس کی گنتی پوری کرو جس طرح کہ آج پاکستان میں مطلع اکثر جگہ پہ عبرالود تھا اور ثبوت حلال کے لیے جتنی شہادتیں چاہیے اور جس طریقے سے چاہیے وہ نہیں مل سکیں اور پھر رات گیارہ بجے کسی انفرادی اعلان کے بعد جو ہمیشہ پاکستان میں انتشار پیدا کرتا ہے رویت حلال کمیٹی نے بھی اعلان کر دیا یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے زہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے زہر پڑھ لی تو ناجائز تو کیا لیکن اب اس کے پاس وقت ہے کہ زہر کا وقت شروع ہو گیا تو وہ پھر پڑھ لے گا وقت ابھی باقی ہو اور کسی نے ابھی زہر پڑھ نہیں ہو اور کہہ دیا جائے کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے یا یعنی اس طرح کی صورتحال ہے کہ کوئی شخص کہے کہ آج دن میں چار نمازیں ہیں پانچویں نماز نہیں ماذا اللہ آج زہر کی نماز کا وقت نہیں تو یہ کتنا بڑا اعلان ہوگا رمضان کے چاند کا ثابت ہونا قطی ہے اور دوسری طرف محض ذن ہی ذن ہے شک ہی شک ہے عید کے لحاظ سے تو اصول شریعت کے مطابق قطیت کا حکم رفع نہیں ہوتا یوں شک کی بنیاد پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ تمہیں جلدی کیا ہے تم پھر یعنی تیس دن پورے کرو تو اس بنیاد پر بندانہ چیز کو جو مسئلہ سمجھ آیا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں موجودہ صورتحال میں شریع طور پر صبح جمعرات تیرہ مئی کو روزہ رکھنا یوں ہی فرض ہے جیسے گزشتہ دن روزہ رکھنا فرض تھا تو انشاءاللہ عید الفطر چودہ مئی جمعت المبارک کو ہوگی اور یکم شوال دن شریع طور پر وہی قرار پایا ہے جو میں نے اعلان کیا اس پر قرآن و سنت سے کثیر دلائل ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو میں اس پر مکمل سیمینار کر کے ان دلائل کا بھی اظہار کروں گا یہ ایک شریع فریضہ تھا جس پر چپ کر جانا جائز نہیں تھا روزہ جو قطی طور پر ثابت ہے محض ذن کے لحاظ سے اس کو اٹھانے کا جو اعلان کر کے ایسا کیا جارہا ہے اور پھر کروڑوں لوگوں کی بات ہے اب ہمارے اعلان کے بعد جس کی مرضی ہے وہ یوں کرے جس کی مرضی ہے وہ نہ کرے لیکن مسئلہ تو واضح ہونا چاہیے اس بنیاد پر بندہ ناچیز نے یہ اعلان کیا